موسیقی اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت بہت مبالی کو چاند نظر آ گیا اور انشاءاللہ آج سہری ہوگی کل سے روزے شروع ہو جائیں گے مطلب آج سہی روزے شروع ہو جائیں گے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس لیے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے ایک باورکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اس میں اللہ تعالی کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو جیسے کہ پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکٹیو رہتی ہوں بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں انسٹرگرام پر یوٹیوب پر بہت کام ہو جاتا ہے لیکن انشاءاللہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنا دعا پروپر کونٹینٹ ریڈی کیا ہے اور آپ لوگوں کو بہت امیزنگ مزیدار سی اسلامی اور بہت اچھی ویڈیو جو رہنا وہ آنے والا ہے کونٹینٹ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کر لیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہوتا ہے اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے شیطان جو ہوتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے اور رمضان میں ہم ارے پاس بیس ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں ہم نیکیا کریں ہم اپنے اندر اچھی عادتیں اپنائیں کیونکہ رمضان is the best time to make اور break your habit بکوز بہت ساری ہمارے اندر خامیاں اچھائیاں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم ان کو پوپس نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو اچھائیوں میں تبدیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میجر جو ہم بولتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی ہے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہم اگر ایک دفعہ اہد کریں ایک دفعہ اس کے لئے سٹرگل کریں کہ ہم اب جھوٹ نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ ہماری ضرور ہیلپ کرے گا اور ہم ایک اچھی عادت کو اپنانے میں بہت کامیاب ہوں گے تو آپ لوگ ایک اچھی عادت جو کہ آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کے اندر نہیں ہیں آپ لوگ اس کو اپنانے کے لئے اس مہینی کو انتخاب کریں کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا وہ میں خود تھا کیونکہ وہ جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہم سے کروا رہے ہیں یہ ہم خود نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے شیطان کروا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے اندر بھی عادتیں ہوتی ہیں تو یہ رمضان بیس ٹائم ہوتا ہے کہ شیطان ہم سے اتنا دور ہوتا ہے تو ہم اچھی عادتوں کو اپنا سکتے ہیں تو چلیں جی مل کر اہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں بہت اچھی اچھی عادتیں اپنے اندر اپنانے کی پوری کوشش کریں گے اور ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھی اچھی ویڈیو اور اچھی اچھے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ رمضان مبارک